اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر یہ سے ہوں گے دوستو آپ کو پتا ہے کہ رمضان کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے اس بابرکت مہینے میں ہم سلطان رائی کو یاد کیے بنا کیسے رہ سکتے ہیں تو اس بابرکت مہینے میں ایک سلطان رائی کی کچھ یادیں ہیں جو آپ سے شیئر کریں گے دوستو فلمی سنت میں افطار دعوتوں کا سلطرہ سلطان رائی مرہوم نے شروع کیا تھا اس سے پہلے تو نگار خانوں میں کسی قسم کی کوئی افطاریاں سہری یا کوئی دعوت نہیں کی جاتی ایسا لگتا تھا کہ فلم والوں کو جیسے دین سے کوئی رشتہ ہی نہ ہو اور سلطان رائی نے نہ صرف نگار خانوں کے اندر مساجد تمیر کروائی بلکہ بنچکانہ کا احتتام بھی کروایا ان کے دیکھتے ہوئے فلم ساز اور ہدایتکار جوک تر جوک مساجد میں آنے لگے اور آج تک یہ سنسلہ چاری ہے جو سلطان رائی مرہوم کے لیے صدقہ چاریہ ہے انہوں نے سب سے پہلے فلمی صحافیوں کو اعزاز میں افطار پارٹی کا سنسلہ شروع کیا جس کا احتمام وہ اپنی رہشکاہ پر کرتے تھے جس کی تمام تر ذمہ داری خود کے اوپر لیتے تھے یہ سنسلہ ان کے مرتے دم تک افطار دعوتوں کا سنسلہ جاری رہا ان کو دیکھ کر دوسرے فنکاروں نے بھی افطار پارٹیوں کا احتمام شروع کر دیا پھر کیا تھا کہ نگار خانوں میں بھی بڑے بڑے فلم ساز نے بھی افطار دعوتیں دینا شروع کر دی جن دنوں سلطان رائی فلمی دنیا میں کامیاب مانے جاتے تھے سلطان رائی نے اپنی رہشگاہ پر خصوصی تقریب منقت کی جس میں سب کو دعوت دی تلاوت قرآن پاک کی سعادت بھی خود حاصل کی اس طرح اداکارہ ریمہ ہر سال ہی رمضان میں فلمی صحافیوں کا اعزاز میں افطار پارٹی کا احتمام کرتی تھی اور کبھی گلبر کے کبانہ میں دعوت دی جاتی تھی ریمہ جب تک انڈرسٹری میں فار رہی ہماری اعزاز میں ایسی پارٹیوں کا احتمام کرتی رہی تو دوستو کوشش کیا کریں کہ رمضان کے مہینے میں اپنے دوستوں اور عزیزوں کاروک کو رمضان سہری یا افطاری کی دعوت دیا کریں جس سے پیار بڑھتا ہے اور خدا تعالی بھی خوش ہوتا ہے تو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں سلطان رہی کی یادیں ہم ایسی ہی تازہ کرتے رہیں گے اللہ حافظ